موسیقی نمسکار دوستو ہرورا سلوشن چینل پر ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے میں نے پہلی اپنی ویڈیو میں بتایا ہے کہ موڈی سرکار اپنی ایننگ ٹو میں اپنے سیکنڈ چانس پر دوسری پاری میں بہت دھماکے دار فیصلے کر رہی ہے اور اس بار میں آپ بات کر رہا ہوں سمان ویتن سمان کام ایک ہی کام کے لیے ایک ہی ویتن ہوگی اس بل کے بارے میں میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس بل کو نیو لیبر لاز بل کہا گیا ہے اس میں جتنے بھی گریب مجدور ہیں اس سنگٹھت مجدور ہیں سنگٹھت مجدور ہیں کھیتوں میں کام کرنے والے مجدور ہیں انڈسٹیل ورکرز ہیں کھانوں میں مائنز میں کام کرنے والے ڈوک ورکرز جو ہیں سمندر میں جو سمندری جہاج میں شپ میں شپ یارڈ میں کام کرنے والے لوگ سبھی طرح کے ورکرز چاہے وہ فیکٹری میں کام کرتے ہیں چاہے وہ شپ میں کام کرتے ہیں چاہے وہ فیکٹری چھوٹی انڈسٹری میں کام کرتے ہیں سبی طرح کے گریب ورکرز کے لیے ایک بل کنو پاس ہونے جا رہا ہے بودی سرکار اس پر بچن بد ہے کہ ہم ایک سمان ایک کام ایک ویتن کا نعرہ انہوں نے لگایا ہے اور پچھلی باری بھی اس بل کو پاس کرانے کی بات کری تھی لیکن اس بار مانسون سیشن میں اسی ہفتے میں یہ بل پاس ہونے جا رہا ہے کیبنٹ نے اس کو منجوری دے دی ہے لوگ سبا میں بل پاس ہو جائے گا اس میں کیا ہے کہ جتنے بھی ایکٹ ہیں جتنے بھی ہمارے لیبر لاز ہیں ان سبی کو چار کیٹیگریز میں مرج کر دیا گیا ہے کیونکہ ہمارے فورٹی فور چھتالی لاز لیبر لاز چل رہے ہیں کوئی کسی پہ لاغو ہوتا ہے کوئی کسی پہ لاغو ہوتا ہے انڈسٹیل لسٹ جو ہے جو مالک جو ہے اپنی من مرجی سے ویتن دیتا ہے اسی کام کی سمندر سے شپ میں کام کرنے والے کی پے کم ہے اور چھوٹی فیکٹری میں کام کرنے والے کی زیادہ ہے تو کئی بار اوچ نیچ ہو جاتا ہے کئی بار ویتن میں فرق دیکھتا ہے ایک ہی کام ایک ہی ترے کا کام ایک ہی رسک کا کام ایک ہی خطرے کا کام کر رہے ہیں لیکن ان کا جو ویتن ہے وہ لگ لگ ہے تو ابھی گورنمنٹ نے لیبر لاز جو منسٹر ہیں لیبر منسٹر سنتوش گنگوار جی نے ایک بل کو تیار کر رہا ہے انٹر سٹیج میں منسٹریل میٹنگ ہوئی جس میں ہوم منسٹر عمیت شاہ جی سیتا رمن جی سنتوش گنگوار جی سبھی نے بیٹھ کر اس میٹنگ میں خرڑا تیار کیا اور کیابنٹ نے منجوری دے دی ہے اس بل کو اس بل میں کیا ہے چتالی لیبر لاز کو ایک جگہ پر چار کیٹیگریز میں مرج کر دیا گیا ہے چار کیٹیگریز کونسی ہیں ایک تو ہے ویجز سب سے پہلے مجدوری کو رکھا گیا ہے نمبر دو پہ ہے سوشل سیکیورٹی سماجک سرکشہ نمبر تین پہ ہے انڈسٹیل سیکیورٹی کیونکہ انڈسٹیل میں جو ورکر ہے خطرے کا کام کرتا ہے کہیں آگ میں جل جاتا ہے کہیں کرنٹ لگ جاتا ہے کہیں اوپر سے گر جاتا ہے کہیں بیلڈنگ کسٹرکشن اوپرک میں مجدور کو بہت نقصان ہوتا ہے جانی نقصان ہوتا ہے تو اس دھانک سے کئی طرح کے خطرے مول لیتے ہیں اس کا جو انشورنس ایکٹ ہے اس کا جو کمپنسیشن ہے اس کی بات بھی انہوں نے کری ہے انڈسٹیل سیکیورٹی میں اور نمبر چار پہ رکھا انڈسٹیل ریلیشن یونین مجدور سنگٹھن کی بات ہے اس کے ساتھ ریلیشن رکھنا بھی جروری ہے کوئی بھی سستہ ہے وہ اپنی یونین لیڈرز کے یونین کے بنا اس کے ساتھ اچھے سنبند رکھنے کی پابند رہے گی یہ نہیں ہے کہ مجدور سنگٹھن کا پردان ان سے ملنے آئے اور ان کا جو منیجر ہے یا مالک ہے ان سے بات کرنے سے انکار کر سکے تو ان کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے کہ یونین کے ساتھ اچھے ریلیشن سنبند رکھنے ہیں تو ان سبھی چتالی لاس کو مرج کر کے چار قانون بنائی جائیں گے جو ایک اکٹ کون کون سا ہے اور اس کے بعد ہے ان بڑے بڑے اکٹ جو ہیں ان سبھی کو مرج کر کے ایک ہی کورڈ لیبر کورڈ بنایا جائے گا جس میں ایک ہی طرح کے قانون پاس ہوں گے ایک ہی سسٹم ہوگا دوسرا ہے فیکٹریز ایکٹ مائنز ایکٹ ڈاک ورکرز ایکٹ ان کو بھی اس ہی ایکٹ میں مرج کر دیا جائے گا آگے چل کے آتا ہے انڈسٹریل ڈسپیوٹس ایکس ٹریڈ یونین ایکٹ انڈسٹریل ایمپلائیمنٹ ایکٹ ان کو بھی ایکٹ میں ایک ہی لیبر لا میں ڈالا جائے گا تو مینیمم بیجز ایکٹ اس کے بعد مجدوری آتی ہے جس میں بونس آتا ہے تو مجدور کو ہم بونس دیتے ہیں مجدوری دیتے ہیں تو اس کے جو ایکٹ ہیں اس کے ساتھ سمندد ہے مینیمم بیجز ایکٹ کم سے کم مجدوری کا بگتان اس کے بعد بونس ایکٹ ہے مجدور کو ہر سال میں بونس دینا ہے اور تیسرا ہے سب سے بڑا جس کے پیچھے موڈی سرکار ہے ایکوال ریمونریشن ایکٹ سمان کام کے لیے سمان ویتن ایک ہی کام کے لیے فرق نہیں ہونا چاہیے مجدور جہاں بھی کام کر رہا ہے جس بھی روپ میں کام کر رہا ہے اس کو ایک ہی سمان کام کی سمان ویتن ملنی چاہیے تو ان سبھی ایکٹس کو کر کے مرڈ کر کے اکٹھا کر کے ایک لیبر لاکورٹ تیار کرا جا رہا ہے جو جلد ہی پاس ہونے والا ہے تو اس سے چار کروڑ ورکرز کو دیش کے کام کرنے والے چار کروڑ ورکرز کو پیدا ہو جائے گا سبھی کو کچھ نہ کچھ اس کا معاوجہ ملے گا کمپنسیشن ملے گا اور نئے سیلری ان کی بنے گی نئے بے بنے گی تو اس کے حساب سے اس قانون کا چار کروڑ مجدوروں کو پیدا ہو جائے گا اور سوشل سیکیورٹی میں پرویڈن فنڈ جو ہے اس کی بروتری کری جائے گی بونس کی بروتری کری جائے گی فیملی پینشن اور پینشن کی بروتری بھی آس ہوتی ہے اس کے علاوہ جو رسک کا لاؤنس ہے جو انشورنس ہے مجدور کا جو خطرناک کام کر رہا ہے اس کا بیمہ بھی تیار کرا جائے گا اس کی بھی پالسی تیار ہو جائے گی تو سبھی طرح سے مجدور کو دیش بھار کے مجدوروں کو اس نئے لیبر لاہ کا پیدا ہو جائے گا تو اتنی سی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا اتنی سی انفرمیشن ہے کیونکہ لیبر کے اوپر مجدوروں کے اوپر میں پہلی بارے ویڈیو بنا رہا ہوں بینکنگ امپلائیز کے بارے میں سینٹرل امپلائیز کے بارے میں دیفنس فورس کے بارے میں میں نے ویڈیو بنائی ہے پر مجدوروں کے بارے میں یہ میری پہلی ویڈیو ہے کیونکہ لوگوں کے کمنٹس آئے تھے آپ نے اتنی ویڈیو بنائی ہیں دھائی سو ویڈیو آپ ڈال چکے ہیں مجدور کے بارے میں آپ نے کیا کیا ہے تو آج میں مجدوروں کے بارے میں نیو لیبر ایکٹ کے بارے میں میں خوش خبری لے کے آیا ہوں مجدوروں کے لیے پورے بھارت ورش کے مجدوروں کے لیے تو جو بھی اس کو میڈیو کو دیکھیں اس کو جیدہ سے جیدہ اپنے دوستوں میں رشتہ داروں میں ویڈس ایپ گروپس میں فیس بک پر شیئر کرو اور لال رنگ کا سبسکرائب کا بٹن ہے اس کے ساتھ دبانے کا کوئی خرچہ نہیں ہے اس کو دبانے کی کوئی فیس نہیں ہے لال رنگ کا سبسکرائب کا بٹن سے جور دبائیں تاکہ آگے میں جب بھی ویڈیو ڈالوں گا تو آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے گی آپ کو اپڈیٹ کا پتہ چل جائے گا آپ ویڈیو کو جلدی سے دیکھ سکیں گے مجھے آشیہ ہے کہ لال رنگ کا بٹن ابھی تک آپ نے دبا دیا ہوگا تینک کیو ویڈی مچ